خسدار خسدار ایک سیلہ ہے جو پاکستان کے جلوب مغربی صوبہ بلوچستان میں واقعہ ہے ناہموار اور پہاڑی حیطوں کے درمیان واقعہ خسدار ایک ایسا حیطہ ہے جو اپنے منفرد ثقافتی ورسے تاریخی امیت اور قدرتی حسن سے مالا مال ہے خسدار بلوچستان کے وسطی حصے میں واقعہ ہے اور اس کی سرختیں صوبے کی کئی دیگر حصلا سے ملتی ہیں سیلہ میں مطمئن ٹیپوگرافی شامل ہے جس میں بنجن میدانی علاقوں سے لے کر پہاڑی علاقے شامل ہیں زمین کی تزینوں میں خسدار کی پہاڑیوں اور سلمان سلسلہ کا علاقہ ہے جو زلہ کی دلکش منظر میں معاون ہے خسدار کی تاریخ قدیمی تیزیبوں سے برپور اور گہری جوڑی ہے جیسے کہ اسکندر اعظم جنہوں نے برسگیر پاک و ہند میں اپنی مہم کے دورانہ سرزمینوں سے کوچ کیا تھا خسدار تجارتی اور ثقافتی تبادلے کے لیے بھی اہم سنکرم رکھتا ہے جو جنوبی اشیاء کو مشرقی وسطی سے ملاتا ہے خسدار کی ثقافتی، ٹیسٹری و بلوچی رویات کے داغوں سے بنی ہوئی ہیں مقامی عبادی بنیادی طور پر بلوچ ہے اور ان کے ثقافتی طرزی عمل عباس اور زبان بلوچ لوگوں کے علاقہ ورسے کی اکاسی کرتی ہے روایتی، موسیقی، رکس اور لوگ فن خسدار کی ثقافتی شنافت کو لازمی جوس ہے خسدار کی مشہت بنادی طور پر ذریعہ ذرات عبادی کی اکثریت کے لیے ذریعہ معاش کا اہم ذریعہ ہے ذرخیص میدانی علاقے جب عباشی کرتے ہیں تو گندن چوب، پھل، جیسی فصلوں کی کاشت میں مدد دیتے ہیں لائف سٹارک فارمنگ بھی زلہ میں ایک اہم عاشی سرگرمی خسدار تعلیمی اداروں کا گھر ہے جو علاقے کی تعلیمی ترقی میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں یہ شامل ہے جو مقامی عبادی کو تعلیمی موقع کی فرامی کرتی ہے حسدار حسدار میں کچھ دلچسپ مقامات بھی مجود ہیں جیسے حسدار قلعہ یہ تاریخی قلعہ حدہ کے ماضی کی قواہی کے دور پر مجود ہے جو حضرے ہوئے دور کی تعمیراتی ہے جبائد کی ایک جلگ فرام کرتا ہے شانورانی مزار ایک قابل اعترام صوفی مزار ہے شانورانی ایک روحانی مرکز ہے جو ظاہرین وصیحوں کو یقصہ طور پر اپنی طرف متوجہ کرتا ہے یہ مزار پہاڑیوں سے گری ایک خوبصورت وادی میں واقعہ ہے اس کے روا مولا چٹوک حسدار اکبر پور تاریخ مطمئنس کافہ دلکش مناظر والا ظلہ ہے اس کی روایت اور اجدیدیت کا انوکہ امتزاد اس کی گہر استعمال شداصلہیت کے ساتھ اس سے مستقبل کے لئے چیلنج اور مارکے دونوں کے ساتھ ایک ہیتہ بناتا ہے